اسلام علیکم ناظرین ڈرامل سے تم بین کیسی جین کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آخر کار اس ماہی نے اپنی نفرت زہرہ کیلئے نکالی دی عدیل کی آخری نشانی اپنی ہاتھوں سے مار دی زہرہ تو اچھی بلی اپنے کمرے میں تھی مگر یہ ماہی اس کے پاس آ کر اسے زور سے دھکا دے دیتی ہیں اور اسے وقت وہ پیٹ کے بل بیٹ پر جا لگی تو وہ بھاگتے ہوئے آتی ہیں تو سامنے اس ماہی کو دیکھتی ہیں سمجھ گئے کہ دھکا اسی نے دیا ہے اب جب زہرہ کو امیجنسی کو صورت میں ہسپیٹر لے کر گئے تب تک یہ بچہ نہ بچ سکا مر چکا تھا یوں عدیل تو ختم ہو گیا مگر ساتھ ساتھ اس کی اولاد بھی اور یہاں اس ماہی کو اب سوچ آ رہی ہیں کہ یہ میرے حادثے کیا ہو گیا گھر میں پریشان بیٹھی ہوتی ہیں کافی دیر بیٹ جانے کے بعد سارے گھر واپس لوٹ آتے ہیں تو یہ ماہی فوراں سے میرا سے پوچھتی ہیں کیسی ہے زہرہ ایسے پوچھ کیا ہوں یہ بچہ اسی نے مارا ہے ماہی اٹھ کر آئی رہی تھی کہ اسی وقت اس کے والدوں سے زوردار تمہچہ دے مارتی ہیں تم نے میری عدیل کی آخری نشانی چھین لی ہماری خوشیہ ہم سے چھین لی تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے زہرہ ہی شرم نہ آئی اور یہاں پر زہرہ جب ہسپیٹرل سے گھر واپس لوٹی تو بہت روتی ہیں زہرہ کی ساس آتی ہیں اسے تسلیح دیتی ہیں تو زہرہ روتے ہوئے کہتی ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہیں عدیل کا یہ بچہ میرے لیے سب کچھ تھا عدیل کی آخری نشانی تھی تو زہرہ کے ساس ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے معافی مانگتی ہیں مگر اب اس معافی کا کیا فائدہ اگر وہ پہلے اپنی بیٹی ماہی کو لگام دے دیتی تو آج اتنا بڑا زہرہ نقصان نہ اٹھاتی یوں زہرہ کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی جاتی ہیں لگا سکتے وہ اس قدر کتنی عذیت میں ہیں کتنی تکلیف میں ہیں یہ بچہ ہی اس کے پاس امید تھی خوشی کی کیرن تھی مگر اب وہ بچہ ہی نہیں رہا جس کے سہارے پر اس نے زندگی جینی تھی اسے دوران یہ ماہی بھی زہرہ کی کمرے میں جاتی ہیں جا کر اپنا شرمندگی کا تھوبڑا لے کر گئی وہ زہرہ میری بات تو سن لو زہرہ جس نے آج تک غصہ نہیں کیا تھا اس پر اسے چلداتے ہوئے کہتی ہیں میں نے کہا جائیں آپ یہاں سے اب یہ تو میرا اور زہرہ کی ممانی کوئی معلوم ہے کہ اس بچے کا قاتل ہے کون یہ بچہ کوئی اتفاقن غلصے کی نظر نہیں ہوا مگر پھر بھی یہ سب کچھ جانتے بوجھتے زہرہ خاموش رہتی ہیں نہیں بتائی کہ میرے کی قصور وار ہے میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی اس نے چھین لی میری امید کی آخر کیرن چھین لی اب یوں ہی کچھ وقت بھی جاتا ہے ماہی کی والدہ بھی اپنی بیٹی پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہیں کہ بیٹی کے چلے جانے کے بعد میں اس کی اولاد تو دیکھتی مگر یہ ماہی تو ایزی ہو گئی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں بلا کر اس کی والدہ کہہ دیتی ہیں روتی ہیں غصہ کرتی ہیں تم اپنے انتقام کی آگ میں انتہا کی نکر گئی کہ تم نے زہرہ کا بچے ہی مار دیا یہ ساری باتیں ماہی کے والد باہر کڑی سن لیتے ہیں یہ سننے کے بعد تو انہیں شدید غصہ آ جاتا ہے کیونکہ انہیں بھی یہی کچھ بتایا گیا تھا کہ یہ بچہ ہاتھ سے کی نظر ہو گیا انہیں حقیقت معلوم نہیں تھی کہ ان کی بیٹی ماہی کے کرتود ہیں اسی وقت چلاتے ہوئے کمرے میں آتے ہیں یہ کیا کیا ہے تم نے اس پر ہاتھ اٹھانے لگے یہ ماہی کی والدہ آگے بڑھنے لگی روکنے لگی تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس پر اسی وقت اس ماہی کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ تو وہی گھر سے باہر نکالتے ہیں نکلو یہاں سے نکل جاؤ میرے گھر سے تم اس لائک نہیں کہ اس گھر میں رہو یہ سب دیکھ کر تو ماہی کا مو کھلے کا کھلہ رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے یہ سب کو زہرہ کے لیے سوچا تھا کہ کیسے میں اسے زلیل کر کے اس گھر سے نکالوں گی مگر یہ تو اُلٹی اسی پر ہی آن پڑی تو ماہی کی والدہ پیچھے جاتی ہیں روکتی ہیں کہ وہ کہاں جائے گی بل آکر یوں زہرہ کو ہی اس گھر سے جانا ہوگا وہ خالی ہاتھ خالی جھولی لے کر اپنے ماہی کے واپس لوٹتی ہیں اور پھر آئیں گی اس کی زندگی میں اور ازمائشیں سادھ اور اسے لے کر مگر ایسے میں وفرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماہی کو گھر سے نکال دیا جائے گا یا پھر ماہی کی والدہ آگے بڑھ کر اسے جیسے کیسے کر کے بچائے لیں گی کہ وہ کہاں جائے گی اس کے مطلب ہمیں اپنے گیمتی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی